السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد وعیس خان ندوی فاضل ادب دار العلوب ندوت العلماء لکنو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عربی زبان میں ورب یعنی فعل پہلے لائے جاتا ہے یا سبجیکٹ یعنی فائل پہلے لائے جاتا ہے اور اگر فائل آتا ہے تو اس پر کونسی حرکت آتی ہے اس پر زبر لائے جاتا ہے یا زہر لائے جاتا ہے یا پیش لائے جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گا جیسا کہ میرا طریقہ ایکار ہے کہ میں پہلے مثال لکھتا ہوں اور پھر اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا مثال کے طور پر ہمیں اردو میں لکھنا ہے خالد نے سنا یہ لفظ ہے خالد نے سنا تو انگلیش میں کیا ہوتا ہے خالد پہلے آ جاتا ہے اور اس کا جو ورب ہے وہ بعد میں آ جاتا ہے خالد ہیر خالد نے سنا عربی میں کیا ہوتا ہے جیسے خالد کیا ہوا سبجیکٹ ہوا یعنی جو سننے والا ہے کام کرنے والا کون ہے خالد سننے کا عمل کس نے کیا ہے خالد نے تو خالد سبجیکٹ ہوا تو انگلیش میں کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کو پہلے لائے جاتا ہے لیکن عربی میں کیا ہے یہاں پر ورب کو پہلے لائے جائے گا سننا ایک کام ہے ورب ہے فعل ہے تو اس کو پہلے لائے جائے گا تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سننے کے لیے کیا ورڈ آتا ہے عربی میں سمیہ سمیہ کے مہنے سننا تو یہاں پر یہ ورب آگا ہے سننے کے لیے اب اس کے بعد ہم فائل لائیں گے تو عربی زبان میں پہلے فعل لائے جاتا ہے اور پھر فائل فائل لائیں گے ہم خالدن تو سمیہ کیا ہو گیا یہ ورب ہو گیا ہم عربی میں فعل کہہ سکتے ہیں اور خالدن کیا ہو گیا یہ سبجیکٹ ہو گیا اس کو ہم عربی میں فائل بول دیتے ہیں فائل فائل کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں کام کرنے والا یعنی سننے کا کام کس نے کیا خالد نے اسی طرح اگر یہاں پر دوسرا جملہ ہوتا خالد نے کھایا تو کھانا ایک کام ہوتا تو کھانا کے کام کس نے کیا ہوتا خالد نے اس لئے خالد کو فائل یعنی سبجیکٹ بولتے ہیں دوسری مثال لے لیجئے فاطمہ نے سنا ہم نے یہاں پر اس کا سبجیکٹ چینج کر دیا ہے اوپر ہم سبجیکٹ مل یعنی مرد لے کر آئے تھے یہاں پر ہم سبجیکٹ فی میل لے کر آگئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس کی عربی کس طرح بنائیں گے تو سب سے ملے ہمیں کیا کرنا ہوگا جو عرب ہے فعل ہے اس کو لانا ہوگا تو سننے کے لئے سمیعہ آتا ہے ٹھیک ہے سمیعہ آ گیا اور اس کے بعد سبجیکٹ کیا ہے فاطمہ تو سبجیکٹ اس عرب کے بعد آ جائے گا فاطمہ لکھ دیں گے اب یہ کیا بن گیا سمیعہ فاطمہ تو تو یہ جملہ ہمارا غلط ہو جائے گا یہ غلط کیوں ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ورب میں اور سبجیکٹ میں میچنگ نہیں ہو رہی ہے کیوں سمیعہ یہ میل ہو گیا ہے اور فاطمہ یہ فی میل ہو گیا ہے اوپر میچنگ ہو رہی تھی سمیعہ میل ہے اور خالدن بھی میل ہے تو فاطمہ اور سمیعہ میں میچنگ نہیں ہو رہی ہے میچنگ ہونا ضروری ہے اگر فاطمہ یعنی سبجیکٹ یہ فی میل ہے تو یہاں پر ہمیں یہ بھی فی میل لانا پڑے گا اور چونکہ ہم فاطمہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہے تو گویا یہ تھرڈ پرسن ہوا تو تھرڈ پرسن کے لیے غائب کا سیغہ ہمیں لانا پڑے گا غائب کا فورمیشن تو اس کے لیے کیا آتا ہے سمیع 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 اب چونکہ فاطمہ ایک ہے ہم یہاں پر دو نہیں بتا رہے ہیں ایک ہے تو واحد کا آئے گا یعنی ایک آئے گا اور مونس کیونکہ یہ فیمیل ہیں مونس آئے گا اور تھرڈ پرسن غائب کا آئے گا تو واحد مونس غائب کا فورمیشن سیغہ یہاں پر آ جائے گا وہ ہے سمیع 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 اب یہ جملہ ہمارا رائٹ ہو جائے گا ہم اس کو رائٹ کر دیتے ہیں کیوں یہاں پر دونوں میں میچی ہو گئی ہے اب ایک بات اور یہاں پر جاننے کی ہے سبجیکٹ جو ہے خالد سبجیکٹ ہوا اور فاطمہ سبجیکٹ ہوا اب اس کے آخر میں دیکھیں یہاں پر تنوین آئی ہے پیش والی اور فاطمہ کے آخر میں خالی ایک پیش آیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سبجیکٹ جو ہوگا اس پر پیش ہی آئے گا اور یہاں پر جو سبجیکٹ ہے اس کے آخر میں بھی پیش ہے یہاں پر ایک پیش کی ہوئے وہ انشاءاللہ ہم آگے سبق میں پڑھیں گے تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ سبجیکٹ جو ہوگا اس پر پیش آئے گا میں اس کو لکھ دیتا ہوں سبجیکٹ تو یہ میں نے لیا ہے سبجیکٹ یعنی فائل پر پیش آتا ہے تو یہاں اوپر مثال لیتے ہیں لڑکے نے سنا تو سب سے پہل ہمیں کیا کرنا ہوگا جو ورب ہے اس کو دیکھنا ہے سننا سننے کیلئے کیا تھا ہے عربی میں سمیہ تو سمیہ میں نے لکھ دیا ہے اب فائل ہے اس میں لڑکے لڑکے کیلئے عربی میں کیا آتا ہے ولدن تو ولدن کے معنی لڑکا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ولدن جو ہے وہ کومن ناؤ نے اس کا ترجمہ کس سے کرے گا ہم ایک سے تو یہاں پر ترجمہ کیا ہو جائے گا سمیہ ولدن ایک لڑکے نے سنا آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر الیفلام نہیں ہے شروع میں تو تنوین آ جائے گی اور ترجمہ بھی چینج ہو جائے گا تو یہاں پر ترجمہ کیا ہو گیا ایک لڑکے نے سنا اور اگر آپ اس کو پروپر نان بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے آخیر سے ہم دو پیش اٹھائیں گے شروع میں الیفلام لگائیں گے اور ایک ہی پیش آئے گا الولد سمیہ الولد اب ترجمہ لگ ہو جائے گا اب خالی ترجمہ کیا ہوگا لڑکے نے سنا اب ایک لڑکے نے سنا ترجمہ نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ ایک لڑکے کا ترجمہ common noun سے ہوتا ہے یعنی تنوین سے ہوتا ہے اب میں یہاں پر کچھ word mini لکھ دیتا ہوں ہوں مرحل شروع so so تو یہاں پر میں نے چار ورڈ میننگ لکھ دی ہیں جماعہ جماع کرنا حسادہ حسد کرنا رکعہ رکوع کرنا حفیظہ یاد کرنا اب میں یہاں پر جو ہومورگ لکھوں گا تو اس میں جو الفاظ ہوں گے وہ اسی میں سے ہوں گے یا پھر پچھلی ویڈیو سے ہوں گے تو یہاں پر یہ میں نے کچھ جملے لکھ دی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ان پر زبرزیر پیش بھی آپ ہی کو لگانا ہے وہ اس لیے بول رہا ہوں کہ چونکہ ہم نے سبجیکٹ پڑھائے کہ سبجیکٹ یعنی فائل پر پیش آتا ہے تو آپ کو یہاں پر خود ہی پیش لگانا ہوگا تاکہ کونفیڈنس آ جائے کہ فائل پر پیش ہی آتا ہے تو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں حسد الرجل جمع ولد رکعت فاطمہ حفظ خالد جمع زینب حسد رجل نصار الولد اب میں کچھ اردو زبان میں لکھ دیتا ہوں آپ کو ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے اور اس کا خیال لکھنا ہے کہ پہلے فیل آئے گا یعنی ورب آئے گا پھر سبجیکٹ اور فائل آئے گا اور فائل پر کیا عراب آئے گا یعنی زبر آئے گا زیر آئے گا پیش آئے گا اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہاں پر یہ میں نے چھ جملے لکھ دیا ہے انسان نے کھایا خالد نے حسد کیا معلمانے یاد کیا آپ کو دھیان رکھنا ہے فیمیل ہے زینب نے رکو کیا لڑکے نے مارا آدمی نے قتل کیا جملے بناتے وقت اس کا دھیان رہے کہ میچنگ ضروری ہے یعنی سبجیکٹ اگر میل ہے تو ورب بھی میل آئے گا فائل اگر مونس ہے تو فیل بھی مونس آئے گا تو اس کی میچنگ ضروری ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان مثالوں سے بہت ہی اچھی طرح اس سبق کو سمجھ لیا ہوگا اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگا ہو تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر لیجے تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک آتی رہے آج کی ویڈیو میں بچ اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک آتی رہے آج کی ویڈیو ملتے ہیں